بسکٹ بیکری فیکٹری آشنگ کا اس بات کی ہے کہ اس کا استعمال بسکٹ بنانے میں کیا جانا تھا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں مراد آباد اتر پردیش کی یہ تصویریں ہیں ایک بسکٹ بیکری فیکٹری سے یہ ہڈیاں برامت ہوئی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ان ہڈیوں کا استعمال بیکری پروڈکٹس میں کیا جانا تھا لیکن اس سے پہلے چھاپے ماری ہوئی اور چھاپے ماری میں بھاری ماترہ میں ہڈیاں برامت ہوئی ہیں بسکٹ کی فیکٹری سے یہ ہڈیاں برامت ہوئی ہیں بسکٹ ہم آپ سب ہی کھاتے ہیں لیکن جب یہ خبر آپ تک پہنچ رہی ہوگی تو آپ حیران ہو رہے ہوں گے چوک رہے ہوں گے کہ دراصل ان ہڈیوں کا ان بسکٹس میں کیا استعمال کیا جاتا رہا ہوگا لیکن یہ حیران کر دینے والی خبر سچ ہے بسکٹ اور بیکری فیکٹری سے یہ ہڈیاں برامت ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا استعمال بسکٹ کے لیے کیا جانا تھا چھو ایماری کرنے کے بعد پایا گیا کہ یہ وہاں جو رسک بنانے کے پرکریہ ہے وہ بہت ہی دردناک دکھائی پڑی وہاں پر تمام ہڈی اگرہ دکھائی پڑے گندہ ماحول تھا چھوڑے سکرے بچے کام کر رہے تھے اس تھی یہاں پر یہ رسک بنائے جا رہے تھے اس بات سے سمانہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے یہ رسک بنانے میں ہڈیوں کا استعمال جانروں کے یہ انہی پارٹ کا استعمال کیا انہا جا رہا ہو لیکن یہ جاج کی بھی سے ہے جاج ہونے کے بعد وہ روپ سے کلیر ہوگا کیا پوزیشن اس میں رہی ہے زیب میڈیا سمبادہ تا دیپ چند جوشی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مراد آباد سے دیپ کیا بتایا جا رہا ہے جو یہ ہڈیاں ملی ہیں کیا ان کا استعمال سیدھے سیدھے بسکٹ بنانے میں کیا جانا تھا دیکھیں ابھی آپ نے سیٹی مینسٹیڈ مراد آباد کی جو ہیں چلی شکریہ اس پوری جانکاری کے لئے دیپ چند جوشی آپ کا